احد کی لڑائی میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اب ابو سلمہ بیوہ ہو گئی کوئی رشتہ دار ان کے قریب بھی رشتہ دار نہیں تھے مدینہ میں اب ایسا ہوتا کہ سب رشتہ دار ہوتے سب مل کر خوب روتے یہاں تو کوئی نہیں تھا ابو سلمہ کو بہت رونا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا ابو سلمہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھو یہ پڑھتے رہو اللہ تم کو بہتر دے گا امی سلمہ نے کہا اللہ کے رسول ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا مجھے آپ اندازہ کریں میں بیوی میں کتنی محبت تھی کتنی اقسانیت تھی یہ دینداری کی بنیاد پر کہا اس سے بہتر کون ملے گا اللہ کے رسول کہا تم پڑھتے تو رہو پڑھتی رہی پڑھتی رہی عدد کے دن پورے ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان سے شادی کر لی تو اب امی سلمہ کہتی ہے اب مجھے سمجھ میں آیا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھنے کی کتنی برکت ہے سمجھ میں آیا اس کو لوگوں نے صرف مسئبت کے موت کے لیے رکھ لیا کسی کے خبر سنے تو کہا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کوئی بھی مسئبت کوئی بھی پریشانی آئے تو انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھنا چاہئے پہ گھر گر گیا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون وہ آکسینٹ ہو گیا اور صاحب ان کا پیٹ توڑ گیا صاحب ان کا صور پر چوری ہو گئی ہر مصیبت میں یہ دعا پڑھنا ہے صرف موت کے لئے نہیں نبی کریم فرماتے ہیں جس کو جو مصیبت پہنچے مسلمانوں کو اور انہا لیلہ و انہا علی راجعون پڑھے گا تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان باتوں کو بتایا موسیقی